لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتم کائنا الحی النراء لم نزد الا یقینا بالالہ مازور بیٹے کا وراست میں حصہ میری تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے بیٹا دماغی طور پر مازور ہے یہاں کینیڈا میں ہمیں پہلے سے لکھنا پڑتا ہے تو اس بیٹے کا وراست میں شرعن کیا حصہ ہوگا ام عبداللہ کینیڈا سے دیکھیں وہی حصہ ہوگا جو بیٹے کا ہوتا ہے جو ایک نارمل بیٹے کا ہوتا ہے بچہ اپاہا جو لنگڑا لولا اندھا بہرا ہو اور ابھی ماں کے پیٹ میں ہو پیدا بھی نہیں ہوا تو جب بھی وہ پیدا ہوگا اس کا وراست میں بہرحال اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا ایک جوان لڑکے کا ہوتا ہے حصہ تو آپ کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو جو اولاد کو جو وراست ملے گی وہ پانچ حصوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کرنی ہے پانچ حصوں میں سے تین حصے بیٹی کے بیٹیوں کے ایک ایک بیٹی کے اور دو حصے جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے ہو جائیں گے یعنی اولاد کو جو وراست ملتی ہے اس میں سے تو دو حصے بیٹے کے ہو جائیں گے تو آپ کینیڈا میں پہلے سے لکھ دیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میری وراست میں سے اتنے پرسنڈ اس بیٹے کو دیے جائیں اور پھر اس بیٹے کا کیونکہ وہ بچارہ دماغی طور پر معذور ہے تو کسی کو متولی بھی بنا دیں وسیع بنا دیں کہ بھئی اس کی دولت فلان کے کنٹرول میں ہوگی جو اس پر خرچ کرے گا کیونکہ بیٹا دماغی معذور ہے اس کو ہاتھ میں پیسے آئیں گے وہ تو اڑا دے گا یا لوگ اس سے کھا جائیں گے تو کوئی بھی خاندان میں ایسا شخص ہو جس کے بارے میں سو فیصد آپ کو اتمنان ہو یقین ہو کہ بھئی یہ کھائے گا نہیں اس کے پیسے تو اس کو آپ متولی بھی بنا دیں کہ بھئی یہ پیسے اس کو دیے جائیں اور وہ اس پر اس کی ضرورت کے حساب سے خرچ کرے یا اس کے لئے کوئی پروپرٹی خرید لے یا کوئی یعنی ایسی پروپرٹی جس کا رنٹ آتا رہی یعنی وہ پیسے ضائع نہ ہو تو یہ آپ پر لازم ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو گناہ گار ہوں گی